دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسی ٹرینز کے بارے میں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی دوستو ویسے تو آپ نے کئی بار ٹرین میں سفر کیا ہوگا لیکن آج ہم جن ٹرینز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ان کے بارے میں شاید ہی آپ نے پہلے کبھی سنا ہوگا تو چلیے جانتے ہیں ان عجیب و غریب اور جدید ٹرینز کے بارے میں اور آخری یہ ٹرینز کن ممالک میں واقعہ ہیں ان سوالات کے جواب ملیں گے اگلے پانچ منٹ میں دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل اے آر جی انفو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی انفارمیٹی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں نمبر ون سونن مونو ریل اس ٹرین کو اور ہینگنگ ٹرین بھی کہا جاتا ہے دوستو اس ٹرین کو پہلی بار دیکھنے پر تو اپنی انکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ٹرین جدید ٹیکنالوجی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے یہ ٹرین ریلوے ٹریک کے اوپر نہیں بلکہ ریلوے ٹریک کے نیچے چلتی ہے اور اس ٹرین کے ٹریک کی چڑھائی کو بھی بہت زیادہ کم رکھا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ ٹرین بہت کم ایریے کو کور کرتی ہے اس ٹرین کی سپیڈ سیونٹی فائیو کلومیٹر فی گینٹہ ہے اور یہ ٹرین جپان میں واقعہ ہے دوستو اس ٹرین کا یونیک کنسپٹ بہت سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے نمبر ٹو انڈر وارٹر ریلوے دوستو دبائی میں اس انڈر وارٹر ریلوے پر کام کیا جا رہا ہے ویسے تو ہم نے ٹرینز چلتی بہت بار دیکھی ہیں لیکن انڈر وارٹر ریلوے سسٹم کنسپٹ واقعے میں بہت یونیک ہے پوری دنیا کی نظریں دبائی کے اس عجیبوگری پروجیکٹ پر ٹکی ہیں جس دن یہ پروجیکٹ بن کر تیار ہوگا پوری دنیا دبائی کی جدید ٹیکنالوجی کو ماننے پر مجبور ہو جائے گی اس کے علاوہ دوستو بہت سے ٹورسٹ اس کو دیکھنے کے لیے دبائی پہنچیں گے جس سے دبائی کی اکانومی کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا دوستو آپ اس ریلوے ٹرین کے بارے میں کیا کہتے ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اس ٹرین کا نام ورلڈ ریکارڈ میں اس لیے درج ہے کیونکہ یہ دنیا کی تیز ترین ٹرین ہے اس ٹرین کی ٹاپ سپیڈ 600 کلومیٹر فی گینٹہ ہے اور اس کے علاوہ اس ٹرین پر دوسری ٹرین کی طرح ویل نہیں لگے ہوتے بلکہ یہ ٹرین بغیر ویل کے چلتی ہے کیونکہ یہ ٹرین مگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے چلتی ہے جو ٹرین اور ٹریک کے درمیان اگزسٹ کرتی ہے اور اس ٹرین کا فیس فیش ہیڈ کی طرح بنایا گیا ہے اور اس کے علاوہ اس ٹرین کا انٹیریئر ایک دلکش اور خوبصورت منظر پیش کرتا ہے دوستو یہ ٹرین تین ممالک چائنہ جپان اور ساؤتھ کوریا میں واقع ہے سڑکوں پر گاڑیوں کو چلتے ہوئے تو ہم رزانہ دیکھتے ہیں مگر یہ ایک ایسی ٹرین ہے جو ٹریک پر نہیں بلکہ سڑکوں پر چلتی ہوئی نظر آئے گی دوستو ٹرین کو ٹریک سے سڑک تک لانے کی محنت چائنا کر رہا ہے اس ٹرین میں لیتھیم بیٹریز لگائی جائیں گی جو دس منٹ میں چارج ہونے پر پچیس کلومیٹر تک چل سکتی ہیں اور اس ٹرین میں ایک ہی وقت میں ایک سو بیس مسافر آسانی سے ٹریول کر سکتے ہیں دوستو یہ اسٹریلیا کی سب سے لمبی ٹوریزم پسنجر ٹرین ہے جسے دوہزار چار میں بنایا گیا تھا یہ ٹرین خاص طور پر امیر لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے اور اس ٹرین کا انٹیریئر کسی لگزری ہوتل سے کم نہیں ہے یہ ٹرین نتی سو اسی کلومیٹر فاصلہ تیہ کرتی ہے اور اس فاصلے کو تیہ کرنے کے لیے پچاس گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے اس ٹرین کی لمبائی ایک ہزار چرانوے میٹر ہے اور جب یہ ٹرین کسی اسٹیشن سے گزرتی ہے تو وہاں کھڑے لوگوں کو تقریباً بیس منٹ تک ویٹ کرنا پڑتا ہے دوستو کیا آپ نے کبھی ٹرین میں سفر کیا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی